موسیقی 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 اور مسلمانوں کی رہنمائی کی اور پاکستان کو نیوکلیر ڈیٹرنٹ دیا اور یہ ان کی وزنم تھی آج ہم جو ہمارا ڈیفنسیف بلکل اس کا مضبوط ہے بکاز نہ انڈیا کی جورت ہو سکتی ہے میں دیکھ رہی ہی نہ کسی اور کی جورت ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مودی جس انداز سے پاکستان کے خلاف اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ نے دیکھیں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے کشمیر میں اس بھی کچھ اشارے کے دیئے تھے آپ دیکھیں اور میں آج یہاں سے اس جگہ سے میں اپیل کروں گا پرائم منسٹر نواز شریف سے کہ وہ اس چیز کو لے کے جائیں یونیٹ نیشن میں اس کنفیشن کو جو مودی نے بینگے پرائم منسٹر آف انڈیا یہ کہا کہ پاکستان ہم نے توڑا یعنی انڈیا نے توڑا اور اس کی کنفرمیشن آفٹر منی یئرز کون کر رہے ہیں ہنری کرسنجر وہ کہتا ہے جی فال آف ڈاکہ سے تین مہینے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ بنگلہ دیش بننا ہے تو لیڈر اور کس نے ادا کیا انڈیا نے تو کیا اس وقت وقت کی جو حکومت ہے اس کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پاکستان جو ہم نے لکھوں جانے دے کے لیا تھا اس کو توڑنے والے مودی کے ساتھی اس وقت کی پرائم منسٹر اندرہ گاندی بعد میں بھی ٹرائل ہو سکتی ہے لہذا میری اپیل ہوگی اور میں خط میں لکھوں گا پرائم منسٹر کو کہ اس میٹر کو وہ ٹیک اپ کریں یونائٹڈ نیشنل میں تاکہ آئندہ انڈیا کو جورت نہ ہو کیونکہ ٹرمپ صاحب بھی یہی کہتے ہیں ابھی کہ well I will take care of پاکستان through 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 انڈیا انڈیا the check for پاکستان let me give a message Mr. Elect President this can't be can't be checked we can check ourselves we are a nuclear state please treat us equal we are your partner we have given lives for fighting war on terror so it is our demand from the people of پاکستان that please do not prefer انڈیا ہر چیز میں انڈیا کو پریفر کرتے ہیں آپ آپ بائر لیٹرال سائن کرتے ہیں اپنی ملٹری جو ایسٹ جی اسی لیے تو بلاول بٹو زرداری صاحب نے کیا کہا ہے یہی کہا ہے کہ democratic foreign policy ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر parliament میں بیٹھ کے اور ساری جماعتوں کو بٹھا کے ایک strong policy ہو جس میں ہمیں apologetic نہیں نظر آنا چاہیے دنیا میں خاص طور پر انڈیا سے ہمارا فرم وی ہونا چاہیے اور ان کو expose کرنا چاہیے جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح پہلے بھیو کرتے رہے ہیں ہم آپ کے چلو ٹھیک ہے give a chance to peace اور ہم بہت دفعہ chance دے چکی ہیں peace کو لیکن انڈیا وہی ہٹ درمی پہ ہے اسی طرح وہ کشمیریوں میں کشمیر میں کشمیریوں کو وہ جس طرح شہید کر آپ کے سامنے ہیں یہ وہی بھارت ہے جو روز لسی پہ ہمارے لوگ شہید کرتا ہے یہ وہی بھارت ہے جو بلوچستان میں اپنے جسوس بیٹ کر ہمارے خلاف جو جتنی قتلوں غارت کی وہ آپ کے سامنے ہیں یہ وہی بھارت ہے جو فغانستان کے ساتھ مل کر death supply کرتا almost every day to us having said so میں سمجھتا ہے یہ photo ops نہیں ہونا چاہیے there is no free lunch in the world اگر وہ میری اپنی ایک person level پہ ہے کہ اگر وہ ہماری سار conference جو پاکستان میں ہونے والی تھی چار ملکوں سے لابنگ کر کے روک سکتے ہیں تو کیا ہماری خورجہ پالیسی میں اتنی ہمت ہے کہ ہم heart concern کو روک سکیں نہیں تو پھر فیصلہ کریں کہ کیا وہ خامی ہے وہ کاؤنسی ہماری diplomatic blunders ہیں یا غلطی ہیں جس کی تصیح کر کے ہم ایسی خورجہ پالیسی بنائیں کہ جب بیان آیا ہمارے فارم نیسٹر سے تو بیان لگے کہ پاکستانی قوم کی وہ نمائندی کی کر رہا ہے پوچھ لیں انٹریسٹنگ پاکستان میڈیئر آپ کی جو انسائٹ اس کو میں اپریسیٹ کرتا ہوں اگر میرا ایک میڈیا سٹار لاہور میں بیٹھ یہ سوچ سکتا ہے تو کیا یہ وہاں کے ایوانوں میں بیٹھے نہیں سوچ سکتے کہ یہ ہوگا مجھے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ جانے سے پہلے قوم کو کانفرنس میں لیں گے کہ ہم ایک دشمن کے گھر جا رہے ہیں جائنٹ سیشن میں بیٹھے کوئی اس میں ایک لائے عمل نکال کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے کیا ہم نے جانا بھی کیا نہیں جانا ہے فیصلی خود کر لیتے ہیں اور جب انڈوس کرانا تھا تو پھر وہ نہیں دیکھیں اس چیز پہ جہاں تعلق ہے پرامیس پاکستان چیف اگز ایکٹیو بی کار دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو جب کسی کا کنڈکٹ سامنے رکھیں گے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پھر وہی انداز ہونا چاہیے جس انداز کی اس وقت میں ضرورت ہے اور وہ اگریسیم انداز اپولوجیٹک نہیں ہی ہی اگریسیم ہی ہی اگریسیم رحمان صاحب آپ کے دور میں طالبان کے بہت خاصی کا روائی ہے دیکھیں جو میں ارز کر دوں کہ میرا بڑا کھلا موقف ہے دائش پہ میں نے کہا پاکستان میں دائش ہے بہت سے دوست نے کہا نہیں دائش نہیں ملک صاحب ایسی کہہ نے آج پروو ہو گیا جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا پہلے القاعدہ کنوں نے بنایا وہ بھی آپ کے سامنے بار 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 کہنے اچھا نہیں لگتا لیکن ویسٹ بہائن دیس ٹو آرگنیزیشن اور جہاں تک تعلق تالبان کا جن کو میں نے نام ظالمان دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا منسٹر تھا میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لئے کام کیا قوم کے لئے کیا اور راست علی زرداری صاحب کی رین میں کیا اور اسی کی ہی آپ سلسل میں دیکھیں کہ ہم نے ہینڈ آور کیا تھا کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لیا تھا لیکن کیونکہ پاکستان کے دشمن انڈیا جیسے ممالک جو ہیں وہ نہیں چاہتے پاکستان مہمن ہو اب سی پیک ان کے لئے بہت ہی دکھتی قسم کی چیز ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کو کسی طرح ناکام کیا جائے لہٰذا یہ جو بھی رمنٹس ہیں وہ کچھ دن رہیں گے لیکن جس انداز سے میں سمجھ ہوں کہ پاکستان آرمی لا انفورسمن ایجنسیز کر رہی ہیں چن چن کے ایکشن لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے پہ ایک بوجھ آیا اور یہ کیوں آیا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر اس وقت کا ڈکٹیٹر یس نہ کرتا امریکہ سے ایکشو اگزامپل آٹ اگزامپل یہ تو مشہور فکرہ ہیرری کسنجر کا اور وہ اگزامپل بنایا لیکن بعد میں کیا ثابت ہوا کہ ایک اور بات کی پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ پاکستان کو توڑنا ہے یعنی کہ پاکستان میں نیوکلئر کی اناؤسمنٹ کے بہاد ہی ویس کا فیصلہ تھا کہ پاکستان یہ اس کو توڑنا حمل تو میں یہ ارز کروں گا کہ یہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور لا انفورسمنٹ کام کر رہی اور یہی آپ نے دیکھا بلاول بٹو زرداری صاحب جب بات کرتے ہیں دیموکرائٹک سی پیک دیموکرائٹک فورن پالسی تو ان کا مقصد اور اشارہ انہی چیزوں کا ہے کہ جب عوام اس میں شامل ہوگی ساری چیزوں میں تو بہت بہتر ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میسے دیا ہے کال جو سپیچ میں بلاول بٹو زرداری صاحب نے میرا دیموکرائٹک سوائے ہوگا اب اگلوں کا سوائے ہونا جی جی آج آج آپ یہ کہہ رہے کہ مطلب سندھ گورنمنٹ کی فیڈل قومت بات نہیں مانتی یہی کہ آپ دیکھیں کہ جب ہماری قومت ہی ہم شباز شریف کی ہر ویجے وخط کا نوٹس لیتے تھے اور جو بھی افسر چاہتے تھے ہم دیتے تھے یہ فیکٹ ہے دو ایک جو حق بنتا ہے سندھ کا ان ٹرمز آف فینانس نہیں ملتا اگر کوئی افسر مانگتے ہیں تو کہتا یہ نہیں یہ اچھا ہوگا اگر کوئی چائس مانگتا ہے پرونس تو یہ رائٹ آف پرونس کا لینا یہ فیڈریشن ہے فیڈریشن کو کامیاب کرنے کے لیے یہ نہ سوچیں کہ سندھ کامیاب ہوگیا تو شاہد دوسری پارٹی کو پرابلم ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا نوٹس لینا چاہیے اور جو افسر بھی سندھ گورنمنٹ مانگتی ہے یا سندھ چیف منسٹر مانگتا وہ ان کو ہر صورت دینا چاہیے دیکھیں فیڈریشن اسی وقت کامیاب رہتی ہیں اور کٹھی رہتی ہیں جب سارے بھائی بیٹھ کے گھر میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اور اگر پرسل موٹے پولیٹیکل پریفرنسز آ جائیں گی تو پھر دل میں قدورتیں آ جاتی ہیں قدورتیں جب آتی ہیں تو پھر نفرت ہوتی ہے جب نفرت ہوتی ہے تو پھر مسائل ہوتے ہیں جیسے جو سپیچ کی بلاول بٹو زرداری صاحب نے اس میں آپ کو بٹو صاحب کی وزڈم نظر آ رہوگی اور بلاول بٹو زرداری کی سیاست بھی نظر آ رہی تھی کیونکہ یہ ہمارا حل ہے کہ ہمارے موو بٹو مو پاکستان کیونکہ یہاں پہ جتنے فیک وعدے کریں گے اب سننے والی نہیں ہیں اب ہم کاؤنٹی بلیٹی مانگتی ہے اور کاؤنٹی بلیٹی بھی جو ہونی چاہیے صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی باری آتی پرائیم سے بھی گھر چلا جاتا ہے ہمارا فارمر جو پریزنڈ آپ ہے وہ بھی اگر گیارہ سال میں جیل میں رکھ لیا جاتے ہیں تو کیا یہ ڈسکریمینیشن ہے نا تو ڈسکریمینیشن نہیں ہونی چاہیے وہ قانون ہو یا وہ ایڈمونسٹریشن ہو یا کسی قسم کا بھی اکنومک جس ہو اس میں ڈسکریمینیشن نہیں آنی چاہیے جی کریں کریں جی بلپادر دیکھیں 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 ابھی وہ لیکٹرول کو فیصلہ ہونا اس کی آنے تک لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس انداز سے یہ پالیسی رہی ہے امریکہ کی پاسٹ میں میں کچھ زیادہ تبدیلی ہوتی ونظر نہیں آرہا ہوں بلکہ ایک لفظ لکھ 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 جی کو لے کے آگے چلیں گے کیونکہ وہ پالیسیاں کہاں بنتی ہیں کیسے چلتی ہیں وہ آپ کو سسٹم کا پتہ ہے بہرحال میری اپیل یہی تھی پریزیڈنٹ ایلیکٹ پریزیڈنٹ فرم سے کہ جب آپ اس ریجن میں آئیں تو پریفرل صرف انڈیا کو نہ دیں اور یہ بھی ہماری ایک ناکامی کی وجہ ہے کہ پریفنسٹ اف یوکی آئیں وہ ہمارے سے فلائی کر انڈیا میں چلے گی ہمارے پاس نہیں آئیں ہمیشہ جب بھی کوئی پریفر بنتا تھا یوکی کا ہمارے ہاں سے ہو کے جاتا تھا تو لہذا میرا حال ہماری پالیسی میں سب کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے لائک لوگ ہیں فورن پالسی کی فیلیر جو ہے اس کو بہتر کر لیں اور میرا خیال ہے کہ اگر میں میاں نواز صاحب کی جگہ ہوتا تو میں ابھی تک دعوت دے چکا ہوتا ہوتا بلاول بٹو عزرداری صاحب کو کہیں آئے مجھ سے بات کریں لے قوم کے مسائل پہ بات کریں کیونکہ نورمالی جب میاں صاحب اس معاملے میں چھئے ہیں وہ بلا لیتے ہیں بات بھی کر لیتے ہیں مجھے تو نواز شریف یہ پاکستان ہے پورا یہ بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت میں کھڑا ہو کے بات کر رہا اور میرا تو جب کوئی میری پارٹی ڈیوٹی لگائے گی کسی کام کے لیے میں حضر ہوں اور میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آنے والے وقت میں یونٹی کے ساتھ ایک یونٹی کا فیس دینا ہوگا ہمیں ایک سیاست میں جگڑے گھالیاں دینی ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارا فاضر رکن دے رہا تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے میں نے میسیجی بھی بیجا حکومت کو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے میں انڈوز کرتا ہوں ان کی خواب ہو یا ان کی حقیقت ہو کہ بات تو نے ٹھیک کی اب چھوٹی بات جو لوگ کلیم کرتے تھے تبدیلی کی تو میرے بات ہو تو نور عالم صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یا کیا تبدیلی آئی کہ میرا وزن آدھا ہو گیا میں کمزور ہو گیا ہوں تو یہ تبدیلی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم سب لوگ کر سکتے ہیں پاکستان کے غریب عوام کی ریمز میں غریب عوام کو روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے اور وہ چیزیں جو عوام کی ضرورت ہے باتیں ہم سہست دن سب کرتے ہیں دیکھنا یہ کہ پریکٹیکل اپنی عوام کو کیا دیکھتے ہیں ملی صاحب آپ نی پارٹی میں آپ جمع داری مل رہے نمبر دیکھیں نمبر 2018 میں آپ کس سلکے سے انتخاب لڑیں گے دیکھیں میں سینٹر رو 21 تھا تو آپ مجھے کیا ریزائن کروانا چاہتے ہیں اور پارٹی کی نیو ویجن ہے اس نیو ویجن میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے ینگ سٹر آگے آئیں تو جو سامنے آرہی ہے ہم نے فیڈ آت ٹائم آم ناو سکسٹی فائیو تو اب کتنی دیر چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میری ذمہ داری ہے آپ دیکھیں میں موجود ہوں یہاں پہ جو کنسلٹیشن ہوتی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کچھ بھی کہ سکتے ہیں لیکن 65 سال ہوں آلہ لوگ نہیں بتاتے ہیں میں بتاؤں گا آپ لیکن جب میں ٹوٹی ون تک سینیٹر ہوں مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں میں لیکن لیکن اگر تو کوئی سازش آپ کر رہے بیٹھ میرے خلاف تو جانے میں ہرج کوئی نہیں کہ میری پارٹی کیا کہتی مجھے کیونکہ میری بہت سی ذمہ دار ہیں آپ کے سامنے ہیں اور ٹوٹی سپس لار نے کہا ہوگا انہوں نے کسی سے کنوے کرا دیا ہوگا کہ ہم یہ کرنا چاہتے کوئی پاکستان کا آرمی جنرل کسی بھی سیٹیویشن میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتا توڑنے کی یہ نیا اس نے شوشہ جوڑا ہے اس چیز کو چھپانے کے لیے کیونکہ ہر بیس سال کے بعد جو بھی فیصلی ہوئے ہوتے ہیں سیکرٹ یو ایس میں وہ باہر نکل لے ہوتے ہیں پاکستان آرمی کا ہر سپائی محب وطن ہے لہذا ایسی بات ہم نہیں سوچ سکتے لیکن ہمیں یو ارنو میں اس کو ضرور لے جانا چاہیے کیونکہ تا کہ آپ کے سامنے ہیں میں پوری تفصیل عوام کو بتا سکا ہوں کہ وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں بہرحال آج ہم یہاں پہ ہیں اور اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور اپنے چیئرمان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی یار شادی میں جو ہے زیادہ خبریں دینے والے یہ کیمرے اور آپ ہیں اور یقین کریں میں ان کی ذاتی لائف کے مطلق نہ جانتا ہوں نہ کوشش کرتا ہوں ان کی ذاتی لائف ہے وہ شادیاں دو کرے چار کرے پانچ کرے نہ کرے یہ ان کی مردی 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 مردی